موسیقی 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 کی محفر لگا کرتی تھی وہ جو یہ جو پاک ہے وہ جو پہاڑی کی اوپر اور وہاں جب پہلی دفعہ نئیرہ نور نے گایا تو انہوں نے بیگم اختر کی ایک چیز انہوں نے گائی چھا رہی کاری کھٹا دادرا تھا جیا مورا لہرائے آپ یقین کیجئے گا کہ جو بھی وہاں سننے والے تھے وہ بلکل ایک دم سٹن اور دھنگ رہ گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی ہمارے سرزمین کی ہماری مٹی کی میں کوئی خاص چیز ہے کہ یہاں چاہے یونیورسٹیاں نہیں ہیں چاہے یہاں میوز انسٹیوٹس نہیں ہیں اب بن رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے ایسی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں اس سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں محسومہ انمر کو سارا رضا کو سنم ماروی کو بھی ہم نے انٹرڈیوز کیا میں ان کے کہتا ہوں کہ یہ میری چار بیٹیاں ہیں محسومہ اور سارا اور سنم اور ماشاءاللہ بہنا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہماری ملک کی بیٹیاں ہیں جو صرف نہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ملک سے باہر بھی ہمارے نام کو روشن کریں گے تو مجھے بہت سی امیدیں ہیں آپ سے ہنا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں اللہ تعالی آپ کو اس سفر میں یہ آپ کی یہ پہلی دفعہ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے انشاءاللہ اور ہم آپ کو ہنا خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا سن لیں پہلا جو یہ ایک ہمد پڑھیں گی اور شائر ہے ہمدی آشار ہیں اچھا ہمدی آشار ہیں اور اس کے جو شائر ہے میاں محمد بکش موسیقی 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 کسے میں داننا ہر دانا اس دانا چتارن والا کسے میں داننا ہر دانا تے جے ویکھا میں املا والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری راہمت بلے تے بلے 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 جے ویکھاں تیری راہمت بلے تے بلے 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 تے ایک گناہ میرا ماں پے ویکھے تے دے وے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا لابے تے اپڑ دے پامن والا لکھ گناہ میرا لابے تے اپڑ دے پامن والا تے ادل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچھی اشانا بالے تے اپڑ دے پامن تے اپڑ دے راہمت بلے فضل کرے تے بکشے جان میں جے بھی مو کالے تے چنگی سورت تے آشک ہون کا دیئے دانائی آشک بڑھن تو اُس سونے دا جس اے شکل بڑھن آئی آشک بڑھن تو اُس سونے دا جس اے شکل بڑھن آئی تے میں انہاں تے دل گن راستہ دے بے کون سنبھالا تکے دے ون مالے بھو تے توں ہت پکڑن والا تکے دے ون مالے بھو تے توں ہت پکڑن والا سفنے دے بچ ملے آم آئی تے میں کل بچ پانیاں باماں اوو ڈر دیمار اکھناں کھولاں کیتے فیر بچھڑنا جاماں ڈر دی مار اکھنا خونا کی تے پھیر بچھڑنا جاں تے سب سیاں رل پاڑی نوٹوریاں تے کوئی کوئی مُڑ سی پر کے تے جنہ نے پر کے سرتے تریاں او پیر رخن ڈر ڈر کے جنہ نے پر کے سرتے تریاں او پیر رخن ڈر ڈر کے خس خس چنا قدر نا میرا تے میرے صاحب نو بڑے آیاں میں گلیاں دا روڑا کورا تے محل چڑھایاں سایاں تے بیلی بیلی سب جگاں تے محل چڑھایاں تے محل چڑھایاں تے محل چڑھایاں تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دنیت مبارک ہو اسی جس دن فیر ملا گے تے محل چڑھایاں نہیں حاصل کیے گائیکی میں اور اتنا زیادہ کنٹرول آواز میں ماشاءاللہ کوئی آواز میں کہیں لرزش نہیں کوئی کچھ نہیں اتنی سوفٹلی آپ اتنی ہائی پچ پہ آواز لے کے گئی ہیں آپ نے کیا کیا جگہیں بیچ میں لیا ہے نا آئی سوئر آئم سپیچلیس اور مجھے یہ جملہ ہمیشہ بڑا ستائی لگتا تھا میں نے آج تک اپنی کامپیرنگ میں کبھی یہ بات نہیں بولی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میں نے پہلی دفعہ اس کی ایک نات سنی تھی کیونکہ نات خوانی ہے کرتی ہیں پھر اس کے بعد پچھلے سال بلکہ پچھلے سال نوویمبر میں ایک بال ڈے پہ انہوں نے پرفارم کیا اور وہاں علامہ صاحب کی ایک بہت خوبصورت ان کا کلام ہے یہ گمدہ مینائی جو یہ آج ہمیں بلکل سنائیں گی سنائیں گی بھی تو عفت اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد دوسرا نام جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہمارے پیغمبر کا ہے اب بکت ہے ایک نات کا اور اتنی یہ خوبصورت نات ہے میرے خیال سے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ سب جھوم اٹھیں گے it's my favourite بے کسپ کرم کیجئے اور کمپوزر اس کے ہیں نوشاد صاحب اور جو شاعر ہیں وہ شکیل بتائیونی صاحب بے کمال ہی بے کمال ہی ہاں سونا جمیں اوہ حسا نہیں سلو علیہ ہاں召چان بے کسپ کرم کیجئے سرکار مدیگا بے کسپ کرم کیجئے بے کسپ کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ بے ہر سے کھرم دیجئے ہے بات مدد آئیے بگڑی تو منا یہ ہے بگڑی تو منا یہ ہے بات مدد آئیے ہے بگڑی تو منا یہ ہے بگڑی تو منا یہ پوشی تو نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زبوں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سیاں زبوں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سیاں سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھاور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم دیجئے موسیقی 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 لِللہ میری ڈوبتی کشنی کو بچانے تو خان کے آثار ہے دشوار ہے جینا تو خان کے آثار ہے دشوار ہے جیناں گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفیہاں بے کس پہ کرم دیجئے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم دیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفیہاں بے کس پہ کرم دیجئے نہیں اشک میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں اشک میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قراروں شکیب ذرا نہ رہا گمیشک تو اپنا رفیق رہا آیم پڑا ہوا تیرے درد پر نہیں ہوں میں ہاں کیسی زندگی پہ ہاں کیسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں میں پنجے بات نمازاں پڑیاں تینوں لو کی کی نمازی جنگ کر کے مرجد کار آئیوں تینوں لو کی آنکھ نگازی کیا میں کہوں آپ وہاں گا رہی تھی اور عفت یہاں رہی تھی آپ پہ واقعی اللہ کا بہت احسان ہے ماشاءاللہ اتنا اور اتنا خوبصورت یہ ابھی آپ نے اس نات کو پڑھا ہے کہ آپ کے خود آنکھوں میں آنسو تھے آپ کو دیکھ کے میں یہاں پہ کھوتی آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے کب گانا شروع کیا کس طرح یہاں تک پہنچیں بنیادی طور پر میں نات کھا ہوں نات پڑھتی ہوں اور اس کے علاوہ پی ٹی وی سے میرا بلکل بہت ساتھ رہا ہے بچپن سے بچوں کے پروگرام سے آنگن آگن تارے سے اور پھر ایک پروگرام چلتا تھا میوزک روم اس میں بچوں کی طرح ہم لوگ پرفارم کرتے تھے اور جو میں یہ کہوں گی کہ جو میری تربیت ہے آواز کا اتار چڑھاؤ یہ تو ایک اللہ کا بہت ہی فضل و کرم ہے اور لیکن میں اپنے بھائی کا نام بہت اس میں منشن کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے وہ خود بھی ناتخہ ہیں بلکل ناتخہ ہیں انہوں نے کہیں سے سیکھا بس وہ بھی گارڈ گفٹڈ ہیں ماشاءاللہ اگر کچھ اچھی مطلب میں کچھ پڑھ پاتی ہوں یا آپ سب لوگوں کو محضوظ کر پاؤں اپنے کلام سے تو اس میں اللہ کا بہت کرم ہے اور بس میں اس کی بہت شکر گزار ہوں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جب شاعر لکھتا ہے تو اس پہ شاعری اترتی ہے جب ہنا گاتی ہیں تو ان پہ گائے کی اترتی ہے بلکل چلیں اگلے کلام کی طرف اشکا سانال کی کی تی اور بابا بلشا کا کلام اور موین بابی صاحب کی کمپسیشن پنجے بات نماز آم پڑیاں تینوں لو کی گینڈ نمازی جنگ کر کے مُڑچت کار آئیوں تینوں لو کی آخن گازی تین چڑین ساف دیں کرسی بیٹھوں تینوں لو کی آخن گازی پر پھل شاہ تُو کچھ بھی نہ کھٹیا ہو جے تُو یار نہ کیتا رازی اشک اسانال کی کی تی لوک مرے لے تانے دید دیدی دن کوئی نہ جان اندر دیس د گانے اشک اسانال کی کی تی لوک مرے لے تانے دید دیدی دن کوئی نہ جان اندر دیس د گانے جس نو چاہت امر دی ہووے سوئی امر پچانے ایس شک دی اوکھی کارٹی جو چڑیا سو جانے اشک اسانال کی کی تی لوک مرے لے تانے دید دیدی دن کوئی نہ جان اندر دیس د گانے جس نو چاہت امر دی ہووے سوئی امر پچانے ایس شک دی اوکھی کارٹی جو چڑیا سو جانے اشک اسانال کی کی تی لوک مرے لے تانے موسیقی 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 مین جانی نیوکی جانا جانے سگڑ سے آنی مین جانی نیوکی جانا جانے سگڑ سے آنی موسیقی 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 یہ مجھے بالکل یقین نہیں آرہا آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گفت دیا ہوئی کیونکہ وہ آپ اپنے سور پہ اپنے اس پہ آپ کرنا آپ تو میوزک کا سہارا نہیں زیادہ مشکل ہے نا ایک تو لائیو ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کا سہارا نہیں ہوتا بالکل اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک کا کرم اور یہ بالکل میں تو یہ ہی کہوں گی کہ یہ ان کا فیض ان کا کرم ہے میوزک میں کوئی فیوچر کے بارے میں سوچا ہے گائیکی میں میری مطلب خواہش یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اور ہمارے جو صوفیہ شوراں ہیں ان کے کلام سے لوگوں کو اپنی آواز سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے صوفی جو کلام ہے اس میں کیا کیا پتے کی اور کیا کیا کام کی باتیں کہی گئی ہیں ان پر غور اف فکر کرنا چاہیے اور آج کے دور میں بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور یہ آپ کی حسین خوبصورت پیور آواز میں لوگوں پر اثر بہت زیادہ کرے گی میری بچمند سے ملکل یہ وش رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں نے خاص دعا یہی کی ہے کہ میں اپنی آواز کو صوفی کلام کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے آواز اور پاکستان کے لیے بلکل پاکستان تو سب سے پہلے ہے سب سے پہلے پاکستان ہے وہی پیغام بلکل صحیح بات آپ نے کیا اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور یہ گمبہ دے مینائی بلکل جی اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ میں بچمند سے سکول لیول سے میں نے بہت سے مقاملہ جات میں اس میں بہت ہی عالی انعامات میں نے اس میں حاصل کیا ہے اور جتنی بھی ہماری پاکستان کی عالی شخصیات ہیں سپیشلی سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں مجھے سپیشلی بلائی جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے علامہ صاحب کا یہ گمبہ دے مینائی ضرور پیش کیا جائے اور بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے چلیں یہ پہلی دفعہ مہدی حسن صاحب نے اس کو گایا اور آج ہم ہنہ کی آواز میں سنتے اور کمپوزر اس کے پروفیسر اسرار صاحب مجھے کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی تہینہ یہ گمپ دے مینائی یہ گمپ دے مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی یہ گمپ دے مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے 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 یہ گمپ دے مینائی یہ عالم تنہائی موسیقی ہے گرمیے آدم سے ہنگام آئے آدم گر سورج بھی تماشائی سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی یہ گمد مینائی یہ آدم تنہائی اے باد بیا بانی مجھ کو بھی نائی اے باد بیا بانی مجھ کو بھی نائی خاموشی و جل سوزی خاموشی و جل سوزی سر مستی اور آنا آئی یہ گمد مینائی یہ گمد مینائی یہ آدم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے مجھ کو تو ڈراتی ہے اس داشت کی پہنائی یہ گمد مینائی یہ آدم تنہائی سر مینائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس داشت کی پہنائی مجھ stole میرے چُن ahí میرا چُن ahí ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کے قراروں شکیب زرانہ رہا تمہیں عشق تو اپنا رفیق رہا ساغلاوے تیری یادوچ ہناش کی محفل کیسی لگ رہی آپ کو بہت اچھی بہت خوبصور ہے اور بالکل مجھے تو یوں لگ رہا ہے اللہ کا بہت خاص کرم لگ رہا ہے آج کے اس پروگرام میں ساغلاوے تیری یادوچ کیا بات ہے جی یہ ہے جی کلام خواجہ یار فریدی اور کمپوزر ہے جی بڑے غلام علی خان صاحب بڑے غلام علی صاحب نے پہلی زفاہ اس دھن کو استعمال کیا بلکہ انہوں نے یہی دھن بنائی تھی اور اینہ نے اس کو اسی طرح اسی دھن کو یوز کیا ہے اور جو شاعر ہیں ان کا تعلق رہیم یارکان سے سوئیے سارائکی ہوئی آہ بہجیوہ چھوڑ گئے میں نو بس مل کر کے میرے ایسے پیا ہم در دی بریاں باغوں لگ دیلوں کو میں نو ایک ایک رات جر دی بیت گئے جگ رو دیو نینہ نئی شکل ڈٹھے دل پر دی ایسے ٹوڑ گئے سجن پیارے میری رونک لے گئے کر دی ساولینہ تیری ساولینہ ساولینہ تیری ساولینہ ساولینہ ، وینکس یاد بچ پلگنہار شگاروے کو ساملاوے تیری یاد بچ پلگنہار شگاروے کو ساملاوے تیری موسیقی جے تو آمی لے تمہیں موسیقی 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 کو ساملاوے تیری یاد بچ پلگنہار شگاروے شگاروے ہو ساملاوے تیری موسیقی 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 نہ توڑ بے انج نہیں کرے بے یار بے اوہ ساملا بے تیری موسیقی کر جو ماتھی اوڑ بس کدیوے موسیقی کر سو ماتھی اوڑ بس کدیوے اوہ رنڈے فرید دے بس کدی بس رس اتے کھل ہس کدی کر جی مند دی چار بے کھو ساملا بے تیری یاد بچ پل گئنے حار شگار بے وہ سامنا بتے اور دونوں آپ میں نظر آتی ہیں کبھی کہیں اور کبھی کہیں آپ دونوں کی جگہیں ماشاءاللہ لیتی ہیں میں محسوس کرتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں فیمیل بوائس کی کچھ اور میں بہت یہ دوا کرتا تھا کہ ایسی آواز اللہ تعالی ہمیں کوئی دے اور دیکھ لو یہ ایک اکلی دفرنٹ آواز نمودار ہوئی اچھا آپ کے گھر والوں کا کیا ریکشن ہوتا ہے کیا ریسپونس ہے بہت اچھا ریکشن ہوتا ہے آپ دیکھ لائیں میرے ماشاءاللہ سے چار بھائی ہیں اور میں ایک ہی بہن ہوں اور بھائی بہت کوپریٹیو ہیں لیکن سپیشلی میں اپنے فادر کا نام لینا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنا کوپریٹ کی ہے سم ٹائمز تیر ہو جاتی ہے اور ابو آلویز یہ کہ نہیں بیٹا اگر آپ نے اپنا نام بنانا ہے اور یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا کر کے جاؤ کچھ ایسا نام پیدا کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد کریں میں بلکل کہنا چاہوں گی کہ دھوپ گرمی اور بارش توفان جو بھی امی کو ایک سٹرگل رہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کچھ بنانا ہے اور بلکل انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے اور میں ان کے بینا کچھ نہیں ہوں میں آج بھی کہتی ہوں کہ یہ بلکل انہی کی وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے اچھا جی اب آگے ہم غالب صاحب کے سوپی شاری کی بات ہو اور غالب نہ ہو اور آپ کا پروگرام ہو اور غالب نہ ہو تو دائم پڑھا ہوا غالب کمپوزر یوسف صلاحو دی دائم پڑھا ہوا تیرے دل پر نہیں ہوں دائم پڑھا ہوا دائم دائم پڑھا ہوا تیرے دل پر نہیں ہوں میں کھا کیسی زندگی پہ کھا کیسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں میں دائم پڑھا ہوا دائم پڑھا ہوا تیرے دل پر نہیں ہوں میں دائم پڑھا ہوا کیوں گردشے مدام سے گھبرانا جائے دل کیوں گردشے مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہوں پے آلا او ساغل نہیں ہوں دائل پڑا ہوا تیرے دل پڑ نہیں ہوں یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرفیں مکردر نہیں ہوں دائل پڑا ہوا تیرے دل پڑ نہیں ہوں موسیقی اکوبت کے واسطے حد چاہیے سزا میں اکوبت کے راستے آخر گناہ داروں کا فڑ نہیں ہوں دائل پڑا ہوا تیرے دل پڑ نہیں ہوں دائل دائم 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 پڑا ہوا تیرے دل پڑ نہیں ہوں میں ہاں 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 کس جنگی پڑ کی پڑ نہیں ہوں میں ہاں دائم پڑا ہوا تیرے دل پڑ نہیں ہوں میں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کے قراروں شکیب زرار نہ رہا کمیں عشق تو اپنا رفیق رہا میری چونی دی آرے شمی تندہ میری چونی دی آرے شمی تندہ بے میں کٹ کٹ دینیاں گھنڈا کے چندہ تیری آدھنا پھلے وے تیری آدھنا پھلے غالب کو پڑھنا ہی اتنا مشکل ہے سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور پھر پڑھ کے سمجھ کے گانا تو بہت ہی مشکل ہے لیکن اس سے اتنی آسانی سے کیا ماشاءاللہ کیسا لگتا ہے غالب کو گانا غالب کو سب لوگ سٹوڈنٹس ہم لوگ سارے یہ بہت مشکل اور مطلب ان کے کلام مشکل پسندی ہمیں عام طور پر نظر آتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت کلام ہے اور سہر انگیز مجھے شاید آپ کی یہ اردو لٹریچر میں تعلیم سے بھی آپ کی ایک اور گائیکی میں جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے سفت نظر آئی ہے کہ آپ ہر لفظ کو اس کے معنی کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ گاتے ہو جسے اور وہ دل پہ اثر کرتی ہے تو کیا یہ گھر میں بہت زیادہ ہمیشہ سے زبان پہ کونسنٹریٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ابھی ابھی بہت غور کیا جاتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں تلفز کیا ہے تلفز بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سکول میں اور کالج لیول پہ مطلب اردو کی کلاس میں مطلب میں ہی کچھ بھی ہوتا تھا وہ میں ہی پارٹی سپیٹ کرتی تھی اس میں میرے ٹیچرز مطلب کہتے تھے کہ آپ کا تلفز اور اداعی کی بہت خوبصورت ہے اور ہمیشہ میں مطلب اردو کی کلاس میں اگلا جو ہمارا جو کلام ہے ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور صوفی منش شاعر بھی اور کمپوزر بھی بابا چشتی ان کا پنجابی کلام ہے اور یہ ہنا آپ کو سنائے میری چنی دیا ریشمی تندہ اور اسے زبیدہ خانم صاحبہ نے گایا تھا ان کی بھی بڑی میٹھی بڑی خنکتی بھی آواز ہے میری چنی دیا ریشمی تندہ میری چنی دیا ریشمی تندہ پیمے کٹ کٹ دینیاں گنڈا کچننا تیری آدنا پلے میری چنی دیا ریشمی تندہ میری چنی دیا ریشمی تندہ میری چنی دیا ریشمی تندہ پیمے کٹ کٹ دینیاں گنڈا کچننا تیری آدنا پلے میری چننا تیری آدنا پلے میری چولی نا میں روئی نا میں بولی نا میں روئی نا میں بولی میرا ہو گیا درد سوایا میرا ہو گیا درد سوایا نا میں بولی نا میں روئی نا میں چپ polite روئی نا میں بولی نا میں روئی نا میں بولی نا میں روئی میری چنی دیا ریشمی تندہ going پیمہ یسپ علیکل مینی دیا روئی پیم شنی دیا ریشمی تندہ ملے بھی چھوڑے تھیاد بدلے بھوک دیاں میرے دیاں تجلے ملے بھی چھوڑے تھیاد بدلے بھوک دیاں میرے دیاں تجلے میرا سجرا شنگھار رولایا میرا سجرا شنگھار رولایا میرے رب نو خیال دلایا کہ کلا کلا پیار نہ رولے بھی تیری یاد نہ پلے میری چنگی دیاں رہے شمی تندہ میری چنگی دیاں رہے شمی تندہ تیوے کھٹ کھٹ دے نیاں گنڈا کہ چنگا تیری یاد نہ پلے بھی تیری یاد نہ پلے موسیقی دور تیرے کو لوواں کے روواں تیری نئی تے کسے دین نہ ہواں تیری نئی تے کسے دین نہ ہواں میرا حرسائے کرنا بے میرا حرسائے کرنا بے موسیقی دیاں رہے کرنا بے موسیقی دیاں رہے شمی تندہ میری چنگی دیاں رہے شمی تندہ میری چنگی دیاں رہے شمی تندہ تیوے کھٹ کھٹ دے نیاں گنڈا کہ چندہ تیری یاد نہ بھولنے بے تیری یاد نہ بھولنے میرے سامانال آبی جامی میرے سامانال آبی جامی میرے پل کا نیلاج نباوی کہ اکھیا چونی نہ ڈلے بے تیری یاد نہ بھولنے میری چونی دی آرے شمی تندہ 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 جتنی مہارت اور کمال سے اردو گھاتی ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پنجابی ماشاءاللہ سرائی کی بھی بڑی خوبصورت تو کیا یہ بھی سیکھی ہوئی ہے یا سن سن کے اور میرے خیل یہ خداعادت صلاحیت ہوتی اوپر سے آپ کا گھر کا محول اگر ایسا ہو عدب کا تو وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ نے جتنے بھی آج چوز کیے جو پورے کلام چوز کیے کامپوزیشنز چوز کی کیا ایسی بس جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں بہت ساری چیزیں میں ہمیشہ جب بھی کسی آرٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو اس کی جو رائے ہے اس کی جو جو پسند ہے اس کے میں بلکل پریفرنس کے میں رکھتا ہوں اور جو سب سے پہلے جب میں نے ہنا کو سنا محمد بخت کا جو کلام تھا وہ تھا اور وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا مجھے خاص طور پر وہ جب مجھے وہ ان کا شہر ہے کہ میں جدو میں دیکھا اپنے کیا ہے مجھے ویخا میں عملہ والے عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جی رحمت بلے 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 اور ایترلیو دیکھتے ہیں میں نے بہت ساری اپنی زندگی میں سو فیانہ کلام اتنا سنا ہے پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں جا کے ایسی ایسی جگہوں پر جہاں کہ ایک ایک آئیلینڈ جو ایک دریا کے درمیان آئیلینڈ ہے اور وہاں کوئی بجلی نہیں بلکل کوئی اور یہ سب صوفی سنگرز وہاں جمع ہے سارا گاؤں جمع ہے اور بلکل لال ٹینوں کی روشنی میں اور وہ آوازیں بلکل سہرا کی آوازیں ہیں اور اتنی ان کے ان کے عادت ہے مائک کے بغیر گانے کی تو you know وہ it was just unbelievable لیکن یہ بھی جو محمد بخش کا بھی جو کلام ہے بہت ہی بہت ہی خوبصورت ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ایک خدمت کرنی ہے اپنی اپنی اگلی جنریشن کے لیے بھی کہ آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں آر جی اب ہمارا جو آج کا آخری جو یہ پرفارمنس ہے یہ بھی بہت بڑے جو ہمارے کمپوزر ہیں میاں یوسف صلاح الدین ان کی کمپوزیشن ہے اور بہادر شاہ زفر کا کلام ہے نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا کمی عشق تو اپنا رفیق رہا کمی عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا نا تھی حال کی جب ہم اپنے حبر رہ دیکھتے اوروں کے اے وہ غنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا کمی عشق تو اپنا رفیق رہا کمی عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں موسیقی جو ہم نے اٹھا وہ جو پردہ سا بیچ میں تھانا رہا دی اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا وہ جو پردہ سا بیچ میں تھانا رہا رہی پردے میں اپنا وہ پردہ نشی کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحبیں فہموں زکا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحبیں فہموں زکا جسے عشق میں یاد خدا نہ رہی جسے عشق میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں غاف خدا نہ رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں یہ کراروں شکیب زرا نہ رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا غمیشک تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں ہمیں نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں ہنا ایسی آواز ہے کہ خریونگ ایک ہے کہ بس ختم نہ ہو اور سنتے جائیں سنتے جائیں لیکن ہر چیز نے ختم ہون ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا لیکن ابھی یوسف بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ کے ہر انداز آپ کی آواز آپ کے مینرزم سے آپ کی جو پروٹ اپ ایک اچھا ہے آپ کے والدین کا جو آپ کے پروٹ اپ میں ہاتھ ہے وہ نظر آتا ہے ہمارے لئے فخر کی باعث ہے کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اتنا خوبصورت اس پروگرام کو بنایا اور بس ان میں یہ کہوں گی کہ اپنے پرستاروں کی لسٹ میں میرا نام شامل کر لو تو افت انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے نیکس ٹائم ایک نئی آواز کے ساتھ ایک نئی پروگرام کے ساتھ مینوائل میری میں علامہ نے یہ خوب کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخی حساسات کی اور ہنہا نے آج اس کو ثابت کر دیا اور خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی اجازت انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کسی اور نائف انکار کے ساتھ ایسی ہی موسیقی ایسی ہی آواز لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور پاکستان زندہ بار میری چنی دیارے شمی تندہ میری چنی دیارے شمی تندہ دے میں کٹ کٹ دینیاں گنڈا کے چندہ تیری یاد نہ بھولنے بے تیری یاد نہ بھولنے میری چنی دیارے شمی تندہ میری چننی دی آرے شمی تندہ